ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا خاتون ایک جنگل میں ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں اور ماریا خاتون اس خط کو پڑھ رہی ہوتی ہیں جو خط اس کے لیے اس گورنر کے کلے ان کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے ناظرین جب ماریا خاتون خط کو پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اسی دوران قبیلے سے جانے والے راستے پر سلمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر رک جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ماریا خاتون کو جنگل میں اکیلا دیکھ لیا تھا ناظرین ماریا خاتون کو جیسے ہی سلمان صاحب دیکھتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو روک لیتے ہیں اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر ماریا خاتون کی طرف بڑھتے ہیں اور ماریا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم تم یہاں کیا کر رہی ہو جس کے جواب میں ماریا خاتون سلمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب جناب بس کچھ نہیں میں نے قبیلے والوں سے سنا ہے کہ یہاں قریب میں ایک جھیل ہے سوچا وہ دیکھ لوں اس لیے میں جنگل میں آگئی ہوں جس کے جواب میں سلمان صاحب خاموش ہو جاتی ہیں اور ماریا خاتون کی طرف دیکھنے لگتی ہیں ناظرین اسی دوران ہمیں وہ سلیب والی چابی بھی دکھائی جاتی ہے جو کہ زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اسی دوران سلمان صاحب اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے ماریا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم تم اکیلے یہاں نہیں گھوم سکتی خاتون میری بات غور سے سنو مسیبت کو مت پکارو اور ہمیں بھی مسیبت میں مت ڈالو بہتر ہوگا کہ دوبارہ میرے ساتھ قبیلے چلی جاؤ فوراں قبیلے واپس لوٹ جاؤ جس کے جواب میں ماریا خاتون آنکھوں کا اشارہ دیتے ہوئے ہاں میں جواب دیتی ہے اور جیسے ہی سلمان صاحب لوڑتے ہیں تو ماریا خاتون اس سلیب کی طرف دیکھنے لگتی ہے جو کہ زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے جب ماریا خاتون اس سلیب کی طرف اپنی آنکھیں موڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو سلمان صاحب جاتے ہوئے اچانک پھر سے مڑ کر ماریا خاتون کو دیکھنے لگتے ہیں اور ایک لمحہ تو خاموش ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ماریا خاتون کی طرف بڑھ رہی ہوں لیکن لیکن وہ نہیں بڑھتے ناظرین جیسے ہی وہ ماریا خاتون کی طرف دیکھتی ہیں تو ماریا خاتون بھی ان کی طرف آ جاتی ہے اور قبیلے کی طرف روانہ ہونے لگتی ہے اور سلمان صاحب اس جگہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے جہاں پر جہاں پر ماریا خاتون ٹھہری ہوئی ہوتھی ماریا خاتون کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہی زمین پر جو سلیپ پڑی ہوئی ہے سلمان صاحب اسے دیکھ نہ لے ناظرین سلمان صاحب یا مہا دیکھنے کے بعد وہ زمین پر نہیں دیکھتے کہ زمین پر سلیپ کی چابی نمنا چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلپ ارسلان کے سپاہی باسپورا کان کی طرف روانہ ہو رہے ہوتی ہیں ناظرین جب وہ راستے پر جا رہے ہوتی ہیں تو بیچ راستے میں ایک پیڑ گرتا ہے تو یہ دیکھ کر ایلپ ارسلان کے سپاہی رک جاتے ہیں جیسے ہی ایلپ ارسلان کے سپاہی رکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر حملہ کرتے ہیں جیسے ہی ایلپ ارسلان کے سپاہی ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو تمام سپاہی یہ پکارتے ہیں کہ گھات ہے گھات ہے بہادرو حرکت میں آ جاؤ بہادرو ہم نے ان کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے اور ان کو نیست و نابوت کر دینا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور الف ارسلان کے سپاہی بہتی بہادری کے ساتھ بہتی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں ناظرین سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اس چیز کی طرف جانے لگتا ہے جس میں سلیوی کماندار کا بیٹا موجود تھا جیسی ہی دشمن اس گھوڑا گاڑی کے ڈبے کی طرف جاتا ہے اور اس کا وہاں سے پردہ ہٹاتا ہے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا بلکہ الف ارسلان کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی موجود ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد فلیش بیک کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں الف ارسلان دیچ راستے میں رکھ کر اس گھوڑا گاڑی کو تبدیل کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ الف ارسلان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ہم پر حملہ نہ ہو جائے اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہم گھوڑا گاڑی کو تبدیل کر لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد فلیش بیک کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس سلیوی کماندار کے بیٹے کو دوسری گھوڑا گاڑی میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور الف ارسلان اطالیق اطالیق صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اس گھٹیا روح کی فاظت اہم ہے اطالیق صاحب یہ الفاظ ایلپ ارسلان کے ہوتے ہیں اگر ہم اسے صحیح سلامت آنی کلے تک نہیں پہنچاتے تو بازن تینی واسکورا پان میں بسنے والے مسلمانوں کا سکون سے جینا حرام کر دیں گے جس کے جواب میں اطالیق صاحب ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب آپ کی بات درست ہے حضور بس اسی راستے سے ہمارے منتظر ہیں لیکن ہم ان کی تحفظ کو خراب کر دیں گے دوشوار گزار اور کچھے راستے سے آنی جائیں گے انشاءاللہ حضور ناظرین یہ منظر وہ یاد کر رہے ہوتی ہیں جس کے جواب میں ایلپ ارسلان بھی انشاءاللہ کہتی ہیں ناظرین اس کے بعد فلیش بیک ختم کر کے فلیش بیک ختم کر کے ہمیں وہ سپاہی دکھایا جاتا ہے اور اسی دوران جب وہ سپاہی اس گھوڑا گاڑی کے بکسے کے قریب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو ایلپ ارسلان اس پر تیر چلا دیتی ہیں اور وہ وہی پر ڈھیر ہو جاتا ہے ناظرین اس کے بعد اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دوبارہ جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ماریا خاتون آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہی سلیب بالی چابی تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ آخر کار آخر کار وہ سلیب بالی چابی کہاں گئی ہے کوششوں کے بعد اس سلیب بالی چابی کو تلاش نہیں کر رہی ہوتی نہیں کر پا رہی ہوتی اسی دوران وہ کہتی ہے کہ یہی تھی مجھے یقین ہے چابی میری یہی تھی آخر کار میری چابی کہاں گئی کہاں گئی میری چابی کس نے میری چابی اٹھائی ہے ناظرین اسی دوران ماریا خاتون یکسا یعنی کہ خاموش ہو جاتی ہے اور زمین سے اٹھتی ہے جیسے ہی ماریا خاتون زمین سے اٹھتی ہے تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگتی ہے اور دلی دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری چابی میری چابی ضرور سلمان صاحب لے کر گئے ہوں گے اور اسی پریشانی کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایلپ ارسلان اور ان کے سپاہی دکھائے جاتی ہیں جو کہ بہتی بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتی ہیں ناظرین وہاں پر ایک شخص مجود ہوتا ہے جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایلپ ارسلان مہدی مجھول کی لانت ہو تم پر تم نے ہمارے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہم نے کتنا بہترین منصوبہ بنایا تھا لیکن تم ہم سے دو قدم آگے نکلے اور تم نے ہمارے منصوبے کو ناکام بنا دیا ناظرین تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تمام سپاہیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آخر کار یہ سپاہی کون ہے جنہوں نے بیچ راستے میں ہم پر حملہ کیا ایلپ ارسلان ایک سپاہی کے پاس بیٹھ کر اس کے موں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جب بھی جب بھی کسی راستے میں نکلوں تم لوگ میرے سامنے آ جاتے ہو ظاہر ہے تم مجھ سے ایک قدم پہلے خبر حاصل کر لیتے ہو ناظرین اسی کے ساتھ ایلپ ارسلان اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری زبانیں کاٹنے والوں کی گردنیں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں اسی زمین میں دفن کر دوں گا ناظرین اسی کے ساتھ ایلپ ارسلان اٹھ کر اپنے تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہمیں ہمیں فوراں نکلنا ہوگا اور آنی پہنچنے سے قبل اتعلیق صاحب سے ہمیں جا ملنا ہوگا جس کے جواب میں تمام سپاہی باعدب آتے ہوئے ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں جیسے آپ کا حکم حضور اور اسی کے ساتھ تمام سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ماریا خاتون قبیلے میں دکھائی جاتی ہیں جو کہ قبیلے میں پتون یعنی کی آگچہ گوھر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے آخرکار کیوں یاد کر رہے ہیں جس کے جواب میں گوھر آگچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وہاں جا کر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ چاغری صاحب آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ وہاں سے گوھر روانہ ہو جاتی ہے اور گوھر کے پیچھے پیچھے آگچہ خاتون بھی آ رہی ہوتی ہیں ناظرین آگچہ خاتون کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ آخرکار میری سلیب بالی چابی کس نے اٹھائی ہے اور آخرکار وہ کون اٹھا سکتا ہے جس نے میری سلیب بالی چابی اٹھائی کیونکہ ناظرین جیسے ہی آگچہ خاتون جنگل میں گئی اور اس نے وہاں پر چابی کو تلاش کیا تو اسے وہ چابی نہیں مل رہی تھی اس لیے وہ پریشان ہو گئی اور اسے سلیمان صاحب پر شک ہو گیا کہ میرے جانے کے بعد میرے جانے کے بعد کہیں سلیمان صاحب نے وہ چابی تو نہیں اٹھا لی اور وہ چابی معمولی چابی نہیں تھی بلکہ اس چابی پر سلیب کا نشان بنا تھا اگر وہ چابی سلیمان صاحب اٹھا لیتے تو سلیمان صاحب کو آگچہ یعنی کہ ماریا خاتون پر پورا شک ہو جاتا کہ یہ سلیبی ہے اور یہ ہمارے درمیان ایک جاسوس بنا کر بھیجی گئی ہے اور اگر سلیمان صاحب کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو آگچہ خاتون کی سچائی بہت جلد ایلپ ارسلان اور قبیلے کے تمام لوگوں کے سامنے آ جاتی اور لوگ یہ جان لیتے کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ سلیبیوں کی کار آمد ہے ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز پر اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت مہنچ سکے اس بندائینا چیز کو دیئی اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنے انخیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ